The induced electric field is ample 7.7 ہم اس کو بشارت کرنے جارے ہیں induced electric field electrostatics کا یہ رول تھا ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ del cross E is equal to zero generalization of this rules to the faire des la فرادلا جو ہے ہم نے یہ پڑھا ہے del cross E is equal to minus V over C لیٹی جیعنی ریٹ اپ چینج آف آہ یہاں پر جو رول ہے یہ الیکٹرو سٹیٹس کا یہ والا رول جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ الیکٹرو سٹیٹس میں یہ والا رول بیلڈ ہے ڈل کراسی is equal to zero جبکہ میگنیٹو سٹیٹس میں یہ والا رول بیلڈ ہے ڈل کراسی is equal to myniس کا اندہ بھی اور کرنی تھی یہ دراصل آہ فیراد اللہ کی جو ہے یہ فارم ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس کی ڈیفرنشیل فارم ہے تو ڈائیوچنس آف ای ایس سیل گیون بائی گازی زلا گازیز ڈائیوچنس آف ای جو ہے اب بھی ہم اس گازی زلا سے لکھ سکتے ہیں یعنی گازی زلا میں جو چینجز ہیں وہ نہیں آ رہی لیکن جو ایس پر فیرادے فیلڈ فیرادے فیلڈ کم سا فیلڈ ہے فیرادے فیلڈ وہ والا فیلڈ ہے جو کہ فلکس کے چینج ہونے کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتا پیدا ہو رہا ہے اس کو فیرادے فیلڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ صرف چارجز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے لیکن فیرادے لا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب یہ مگنٹرک فلکس تینج ہوتا ہے کسی بھی لوپ میں تو اس لوپ کے اندر ای ای ایم ایف انڈیوز ہو جاتا ہے جب ای ای ایم ایف انڈیوز ہوتا ہے تو الیکٹرک فیلڈ کے ساتھ یوں لکھا جا سکتا ہے ڈیل کراسی is equal to minus curly B over curly T تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جو ہے magnetic field میں جو rate of change ہے وہ زیادہ ہوگا curl of E کی value اتنی زیادہ ہوگی تو گویا کہ curl of E جو ہے rate of change of magnetic flux پر depend کرتا ہے divergence of E اب اگر charges کی وجہ سے پیورلی charges کی وجہ سے electric field پیدا ہو رہا ہو تو پھر کارزز لاکھوں ہم جوں لکھ سکتے ہیں لیکن اگر charges کی وجہ سے electric field reproduce نہ ہو رہا ہو تو electric field کا یعنی جو دوسرا source ہے change of magnetic flux اگر اس وجہ سے electric field پیدا ہو رہا ہو تو فیلڈ لازیز لا کو ہم کیوں لکھ سکتے ہیں ڈیویر جنس آف E is equal to zero تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ فیرادے فیلڈ کیا ہے اب یہاں پر ہم compare کرتے ہیں ampere's law اور فیرادے's law ampere law conditions کرنے سے پہلے ہم نے یہ relation پڑھا تھا divergence of B is equal to zero اب یہاں پہ ہم یہ والا relation پڑھنا ہیں جب ہم نے electricity کو ڈسکس کرنا شروع کیا magneto statics میں یعنی chapter number 5 کے اندر ہم نے یہ والا relation ڈسکس کیا تھا divergence of B is equal to zero اب chapter number 7 کے اندر ہم اس کو ڈسکس کیا ہے divergence of E is equal to zero اور یہاں پر ہم نے یہ نکالا ہے کہ curl of E جو ہے وہ برابر ہوتا ہے minus curly B over quality by using the same token we can write E تو اب ہم E کی value لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نا کہ جس طرح سے ہم نے ampere law پڑھا تھا ampere law یہ والا تھا نا del cross B is equal to mu not J اور ادھر جو ہے فیرادیز لا کے اندر del cross E جو ہے وہ minus curly B over curly T ہے ہم نے یہ بائیوٹس سے وطلا پڑھا تھا بی آر is equal to mu not over four pi integral J r prime cross r cap over r square data prime یہ بائیوٹس سے وطلا پڑھا تھا اگر یہ دو equations اس طرح سے mathematical equations valid ہوں یعنی کسی بھی vector field کا divergence zero ہو کسی بھی vector field کا curl جو ہے constant multiplied by کوئی function ہو تو پھر جو ہے ہم اس vector field کو in terms of this lie یعنی بائیوٹس سے وطلا لکھ سکتے ہیں یعنی اس کا volume integral اس کے یعنی آر کے ساتھ نکال کے اور آر سے ڈیوائیڈ کر کے اس کا volume integral نکالیں تو constant کو four pi سے ڈیوائیڈ کر دیں تو اس طرح سے magnetic field ہم نکال سکتے ہیں تو اسی token کو use کرتے ہوئے ہم electric field بھی نکال سکتے ہیں electric field کو بھی اس کی equation بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ ایک vector field جس طرح سے ہیدھر zero کے برابر تھا یہاں پر بھی zero ہے یہاں پر اس vector field کی value جو ہیں وہ minus curly B over اس کی جگہ پہ یہاں پہ one ہے یعنی کوئی constant موجود نہیں ہے minus one ہے یا negative one ہے تو ہم بائیوٹس سے وطلا آہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پر electric field کی value کو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو کہ جو magnetic field تھا وہ آہ وہ یہاں پہ ہم نے اس کی value نکال لی تو یہاں پر ہم electric field کی value نکال لیں گے تو یہاں پر جو ہے جو جس کا کر لیا گیا اور میوٹ نارڈ کے ساتھ جو function multiply کر رہا تھا اسے وہی function یہاں پر integral میں ہے تو یہاں پر جو ہے carla free کے case میں وہ function function curly b over curly t ہے minus curly b over curly t cross r cap over r square ڈیٹا prime integral یہاں پر one over four pi کیوں لکھا ہے کیونکہ یہاں پر میوناٹ تھا یہاں پر میوناٹ تھا یہاں پر میوناٹ کی بجائے one ہے تو one over four pi لکھا ہے so e r is equal to one over four pi integral minus curly b over curly t cross r cap over r square into ڈیٹا prime mathematics کے rules تو چکے نہیں بدلتے نا تو اسی وجہ سے جو ہے جو mathematics چونکہ وہ جنرل اسی بھی vector field کے لیے کوئی equation ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اسی ٹوکن کو use کر کے یہاں پر electric field کی value کو نکالا ہے مزید comparison دیکھتے ہیں e r is equal to minus one over four pi curly b over curly t cross r cap over r square ڈیٹا پرائیم جن یہ جو empire law ہے مگنیٹو سٹیٹکس میں اسی کے comparison یہاں پر ہم نے اس کو لکھا ہے یہاں پر جو ہے curly b over curly t کو ہم باہر نکال لیتے ہیں یعنی rate of change of time کیونکہ یہ volume integral پر depend کر رہا ہے time پر depend نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں تو faraday's line integral form ابھی اس کو integral form میں لکھتے ہیں integral del cross e dot d a is equal to minus integral curly b over curly t dot d a یعنی یہاں پر جو curl of e تھا اس کے دونوں سائٹ پر ہم نے integral لیا یعنی یہ والی جو ایکویشن تھی اس ایکویشن تھی اس سائٹ پر بھی اور اس سائٹ پر بھی ہم نے surface integral لیا surface integral لیں گے تو ساتھ d a سے کے ساتھ اس کا ڈاٹ پرڈکٹ ہوگا یہاں پر بھی d a کے ساتھ اس کا ڈاٹ پرڈکٹ ہوگا اور یہ ریکھیں کہ d a کے ساتھ ہم نے ڈاٹ یعنی دونوں طرف سے اس equation کا integral لے لیا اور یہ جو integral ہے del cross e dot d a اس کو ہم لکھ سکتے ہیں امپیر لا کی مدد سے اے سوری integral del cross e dot d a برابر ہونا چاہیے closed integral of e dot d a کے برابر ہونا چاہیے اور اگر ہم کرلی b اور کرلی t کو باہر نکالیں تو یہاں پر جو b dot d a ہے وہ flux کو represent کرے گا تو b dot d a کی جگہ پہ ہم نے integral b dot d a کی جگہ پہ ہم نے flux لکھا اور کرلی t کرلی اور کرلی t جو کے باہر تھا وہ flux سے multiply ہو کر differential میں change ہوگیا مائنس ڈی فائی اوور ڈی ٹی جے امپیر لائن انٹیگرل فارم جس طرح سے امپیر لائن انٹیگرل فارم میں تھا تو اب جو ہے فراڑے لائن یہ انٹیگرل فارم میں ہیں یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تقریبا یہ ملتی جڑی ہیں ایک دوسرے سے ملتے جڑتے ہیں closed line integral ہے یہ بھی closed line integral ہے اور یہاں پر یہ constant مو ناٹ ہے ادھر constant one ہے ادھر آئی انکلوز ہے اور ادھر آئی انکلوز کی جگہ پہ جو function ہے جو change ہو رہا ہے وہ ہے ڈی فائی اوور ڈی ٹی rate of change of magnetic flux plays the same role as the مو ناٹ آئی انکلوزڈ in the امپیر لائن کہ جو مو ناٹ آئی انکلوزڈ کا امپیر لائن میں رول ہے یعنی یہاں پر مو ناٹ آئی انکلوزڈ کا جو رول ہے وہ یہاں پر ڈی فائی اوور ڈی ٹی کا رول ہے آگے ہے example 7.7 یہ فگر ہے اس فگر کے اندر جو ہے magnetic field change ہو رہا ہے magnetic field یعنی time پر depend کر رہا ہے time کے ساتھ magnetic field change ہو رہا ہے what is the induced electric field کیونکہ جب کسی بھی لوپ میں سے گزرنے والا magnetic field change ہو رہا ہو تو ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر electric field induced ہو جاتا ہے regarding to the firadella تو ہم نے وہی electric field find out کرنا ہے کہ کتنا electric field induced ہوا ہے firadella چونکہ یہ ہے اس کی جو integral form ہے integral closed line integral e dot dl is equal to minus 5 over dt the induced electric field be in such a direction that it will oppose the magnetic field کہ ذری بات ہے کہ اس میں جو magnetic field electric field induced ہوگا وہ electric field اس لوب کے اندر current پیدا کرے گا لیکن وہ current اس direction میں پیدا کرے گا کہ یہ اس applied magnetic field کو oppose کرے گا اگر applied magnetic field کی direction upward ہے اور upward direction میں وہ change ہو رہا ہے تو گویا کہ یہ magnetic field جب upward ہوگا تو یہ والی سائٹ اس جو applied magnetic field یہ والی سائٹ north pole ہوگی کیونکہ direction اندر کی جانے پہ ہے تو یہ والی سائٹ loop کی بھی north pole بننی چاہیے loop کی بھی north pole بننی چاہیے اور یہاں پر magnetic field جو ہے وہ باہر کی جانب نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر magnetic field کا opposite pole اس طرح سے بنے کہ یہ اس کو applied magnetic field کو oppose کرے at any time t flux passing through the imperial loop is phi is equal to b a where a is the area of imperial loop phi is equal to b t phi s square جو area of imperial loop ہے وہ ہے phi s square اور جو magnetic field ہے وہ ہے b t یعنی time کے ساتھ change ہو رہا تو d phi over dt ہم find out کر سکتے ہیں d into b t where b is the function of t into phi s square derivative لے لیں time کے ساتھ phi s square constant ہے کیونکہ loop کا area constant ہے magnetic field change ہو رہا ہے تو so d b over dt into phi s square e and dl are in the same direction کیونکہ جس direction میں electric field ہوگا اسی direction میں current flow کرے گا اور اسی وجہ سے e اور dl کی direction بھی same ہوگی closed line integral of e dot dl is equal to e dl car zero جب ہم لکھیں گے تو e کو باہر نکال لیں گے e closed integral dl is equal to اور پھر ہم نے اس کو نکالا جب ہم نے اس کو نکال رہے تھے تو ای کو ہم نے باہر نکال لائے اور وہ جو ہے اس امپیڈین لپس کمپیڈنٹ سے جو کہ 2 پائی ایس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے using the faraday's law closed line integral ای ڈار ڈیل is equal to minus d5 over ڈیٹی اب اس الار کے اندر کے ویلیوز ہم نے نکال لی ہیں وہ پٹ کر دیتے ہیں یعنی d5 over ڈیٹی کی یہ والی ویلیو closed line integral of e ڈیل کی یہ والی ویلیو e into 2 پائی ایس is equal to اور جو right hand side والی ویلیوز ہیں وہ ہیں پائی ایس کے ڈیٹی اور ڈیٹی اور ڈیٹی یہ والی ویلیوز یہ پٹ کریں تو اس میں سے ایس سے ایس کی ایک پاور کینسل ہو جائے گی پائی سے پائی کینسل ہو جائے گا so e is equal to minus s by 2 ڈی بیٹی اور ڈیٹی یہ ہمارے پاس induced electric field کی value آ جائے گی in vector 5 in vector form e can be written as minus s by 2 ڈی بیٹی اور ڈیٹی phi cap کیونکہ یہ phi کی direction میں electric field induce ہوگا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ phi کی direction میں phi کونسی direction ہے یہ x y plane x y plane کے اندر اگر یہ y axis ہو یہ x axis ہو یہ x y plane کے اندر یہ ہوگا تو یہ phi کی direction میں electric field یعنی اس گو کے اندر ایسے induce ہوگا اب اس کی direction بھی بتا سکتے ہو کونسی ایسی direction ہونی چاہیے جو کہ اس current کو oppose کرے ٹھیک ہے لیے آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ induce current کی کونسی ایسی direction ہو انٹو کی magnetic field کو oppose کریں